جو ہمارا ایڈوکیشن سسٹم ہے جو ہمارا ایگزیمنیشن سسٹم ہے یہ خود ایک بہت بڑا فیکٹر ہے بچوں کو پڑھائی سے بادزن کرنے کا اور میں اس پہ گھنٹوں بات کر سکتا ہوں لیکن اگر میں کوئی چند دو سے تین پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ بڑی معذرت کے ساتھ جو ہمارے تعلیمی داروں میں پڑھنے والے بچے ہیں ان کے پاس پڑھنے کا کوئی بڑا مقصد ہی نہیں ہے وہ ایک مننگلیس سیفرٹ کر رہے ہیں میں بچوں سے جب پوچھتا ہوں کہ آپ سکول کالیج یونیورسٹری کیوں آتے ہیں تو ان کے پاس کوئی سٹرانگ وائے ہی نہیں ہے جیسے وہ سائمن سینک کہنا وہ کہتا ہے کہ بھئی آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے نہ تو آپ کے پاس اس کام کو کرنے کا سٹرانگ وائے ہونا شایئے تو میں جب بچوں سے پوچھتا ہوں کہ یار آپ روز سکول کالیج یونیورسٹری آتے ہیں تو آپ آتے کیوں ہیں تو وہ بڑا ایک ویک سا جواب ہوتا ہے کہ جی اچھا انسان بننے کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے ڈگری لینے کے لیے تو جب آپ کے پاس سٹرانگ وائے نہیں ہے اور پڑھائی کرنے کا کوئی بڑا اوبجیکٹیو نہیں ہے تو الٹی میٹلی آپ کے اندر وہ انٹرسٹ پیدا نہیں ہوگا نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے شاہد کے بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے سکولوں میں ہمارے کالیجوں میں جب بچوں کو پڑھائی کروائی جاتی ہے تو وہ جبر اور خوف کے محول میں پڑھائی کروائی جاتی ہے یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا کا ہر کام جس میں کسی انسان کا انٹرسٹ ہو اور اس کام کو وہ انسان جبر کے سائے میں اگر کرے تو اس کا انٹرسٹ ہتم ہو جائے گا میں اپنی بات کو تھوڑا سا مزید سمپلی فائی کرتا ہوں کہ ایک بچہ ہے اس کے اندر انتہا درجے کی کیوروسیٹی ہے اس کے اندر لرننگ ایٹیٹوڈ ہے وہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھنا چاہتا ہے اور یہ اللہ نے بائی ڈی فالٹ انسان کو ایسا ہی پیدا کیا ہے لیکن اسی انسان کو جب آپ سکول میں بیچتی ہیں اور ایک جبر کے ہوف کے محول میں جب اس کو پڑھائی کروائی جاتی ہے کہ تم نے پہلے سبجیکٹے پڑھنا ہے بی پڑھنا ہے سی پڑھنا ہے اور تم نے اس انداز میں پڑھنا ہے اتنے ٹائم میں پڑھنا ہے اور تم نے وہ لکھنا ہے جو ٹیچر کہے گی تو جب آپ جبر کے سائے میں ٹیچنگ کروا رہے ہیں جب آپ جبر کے سائے میں ریزلٹس پرڈیوس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس انسان کا انٹرسٹ ہتم ہو جائے گا ہوف کے محول میں کبھی بھی آپ کو ڈیزائر ریزلٹس نہیں ملتے اور جبر کے محول میں کبھی بھی آپ دلجمی سے انٹرسٹ کے ساتھ دلچسپی کے ساتھ کام نہیں کرتے پھر تیسری چیز یہ ہے کہ پوری آنسٹی سے مجھے بتائیں کہ جس وقت ایک انسان سے کسی بھی کام کرنے کی آثورٹی چھین لی جائے اس سے اس کی چوائس چھین لی جائے تو وہ کام انسان دل سے کرے گا یا زور زبردستی سے کرے گا بے دلی سے بے دلی سے کرے گا زور زبردستی سے کرے گا اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ کا کتاب پڑھنے کا بڑا شگف ہے آپ کتاب دوست انسان ہیں اور آپ اپنی مرضی سے کتاب پڑھتے ہیں لیکن میں آپ سے یہ کہوں کہ شاہد آپ یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ بالکل ایک سائٹ پہ کر دیں حبردار آپ نے یہ کتابیں پڑھی آپ ایسا کریں کہ جو میں آپ کو کتابیں دے رہا ہوں یا جو میں questions آپ کو دے رہا ہوں سب سے پہلے آپ یہ prepare کریں گے اور اس کو آپ نے prepare بھی کرنا ہے اور پھر میں نے اس کا test بھی لینا ہے تو جب آپ کو یہ پتا چلے گا کہ یار میں اپنی مرضی سے اپنی چوائس سے کتاب بھی نہیں پڑھ سکتا میں وہ نہیں پڑھ سکتا جو میں پڑھنا چاہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے آپ کی authority آپ سے آپ کی choice چھین لی گئی ہے تو جہاں پہ انسان کی authority challenge ہوتی ہے جہاں پہ اس کی choice چھین لی جاتی ہے ultimately اس کا interest جو ہے وہ چھین جاتا ہے تو یہ جو education system ہے یہ جو schooling system ہے ہم آج بھی 21 وی صدی میں کہ جب ہماری دنیا میں جو practices ہیں وہ totally change ہو چکی ہیں digital inclusivity آ چکی ہے ہر 6 مہینے کے بعد آپ کا digital landscape اتنی تیزی سے shift ہو رہا ہے ہم آج بھی کیا کر رہے ہیں کہ ہم وہیں route learning کروا رہے ہیں مطلب ایک کتاب ہے آپ نے اس کتاب کو cram کرنا ہے رٹہ لگانا ہے پھر آپ نے ان چیزوں کو reproduce کر دینا ہے ہومورک کے نام پہ بھی ہم کیا کرتی ہیں کہ white board پہ ایک teacher ایک lesson لکھتی ہے اور آپ نے اس کو notebook پہ note کرنا ہے وہیں چیزیں آپ کو ہومورک پہ مل جاتی ہیں اس میں کوئی creativity نہیں ہے کوئی rationality of thought نہیں ہے کوئی critical thinking نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے just care جو book پہ لکھا ہے آپ نے reproduce کرنا ہے مجھے یہ بتائیں کہ انسان کے اندر جو فطری تجسس ہے وہ کہاں پہ جائے گا اور اس کی آپ نے جب جو choice ہے وہ چھین لی اور اس کے اندر آپ نے half بھی ڈال دیا کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو class کے سامنے تمہیں کھڑا کر کے humiliate کیا جائے گا تمہاری باز پرس ہو گی اور پھر آپ نے exams کا fear بھی ڈال دیا کہ اس سے تمہارا paper بھی لیا جائے گا تو پڑھنے کا دل کرے گا